پر نظر ڈالیں گے جن کو ہم سیکھنا تو چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں سے سنتے تو ہیں اور سننے کے بعد تعریف بھی کرتے ہیں لیکن جہاں پر اپلائی کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر ذرا ہم تھوڑی سی کنجوسی کا کام لیتے ہیں اور اپلائی نہیں کرتے عمل نہیں کرتے ان چیزوں کو اگنور کرنا اور ان پر اپلائی نہ کرنا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک ہیں اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں جناب ہم بات کریں گے اور سب سے مزے کی اور امپورٹنٹ بات آج کے پروگرام کی یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنیلٹی نے ہمیں آج کے پروگرام میں ناظرین جوائن کیا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر قرآن پاک پڑھنا سکھا دیتے ہیں میرا مطلب کہنے کا بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سپارا پڑھنے بھیجتے ہیں ہم کاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں ہم کسی آنٹی کے پاس محلے میں بھیجتے ہیں کسی کے گھر بھیجتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو قرآن پاک سکھا دیا اور پھر وہ بچہ سال شے ماہ کم سے کم میرے خیال سے سال ایسا لگتا ہے کہ بچہ روانگی کی طرف آتا ہے قرآن پاک کے طرف پھر آگے وہ لائنز پڑھ کے سنائی جاتا ہے پارا سنائی جاتا ہے اور آگے اس کو سبق ملی جاتا ہے میرا کہنے کا مطلب بلکل بھی نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے سکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے بچوں کو جانا چاہیے روانگی آنی چاہیے اور اسی بہانے ڈیلی کم سے کم ریپیٹ ہوتا رہتا ہے قرآن پاک کھلتا ہے بچے کو عادت ڈلتی ہے کہ ملزو کرنا ہے پاک ہونا ہے بیٹھنا ہے قرآن پاک کھولنا ہے اسے پڑھنا ہے بچے کی عادت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور عادت ڈیولپ کرنا سب سے مشکل کام ہوتی ہے جو کہ ہمیں بچپن سے کر دینا چاہیے ایک تو زندگی کا پہلو یہ ہو گیا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم یہ چیز دیکھتے ہیں مجھے اپنے تمام شہریوں سے بہت لگاؤ ہے میں بہت احترام کرتی ہوں تمام پاکستانیوں کا تمام مسلمانوں کا اور ان سے زیادہ لگاؤ احترام ہے جو قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے جبکہ وہ سیکھنا جانتے ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ کیسے پڑھیں کچھ روکشر مندگی کے مارے کے بات نہیں کسی کو بتاتے کہ ہاں مجھے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا میں میں فیلم میں کیسے نام لوں یا اپنے سرکل میں کیسے یہ بات کروں کہ یار مجھے تو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے بھی جناب آج کے جو پرسنلیٹی ہے جو میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہے میں بڑی امپریس ہوئی ان سے آن دا ریکارڈ میں یہ بات کر رہی ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جن سے آپ فرس ٹائم ملتے ہیں اور پھر آپ ان سے امپریس ہوتے ہیں کہ ہیں یہ بندہ اتنے گٹس والا ہے اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائلنٹ بڑھا ہے تو ان کے ٹائلنٹ سے میں بھی متاثر ہوئی اور میری یہ کوشش ہے کہ آج کے پروگرام کے ذریعے سے ناظرین زیادہ سے زیادہ ان کا جو ٹائلنٹ ہے جو ان کی اساتھ گفتگو میں نے پروگرام سے پہلے کی بہت اچھی لگی مجھے میری کوشش ہے کہ وہ تمام امپورٹنٹ پوائنٹز زندگی کے وہ پہلو جو اس سے پہلے تک ہم نہیں جانتے تھے وہ آج اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ اچھا ٹائم ہم ان کے ساتھ سپنٹ کریں گفت شنید کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پرسنیلٹی میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کی ڈگریز اس ٹائم میرے پاس میرے پیپر پر لکھی ہوئی ہیں لیکن اگر میں یہاں پر ڈگریز بتانے بیٹھ جاؤں گی تو اس پروگرام کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ ڈگریز کو بیان کرتے ہوئے گزر جائے گا جو کہ میں نہیں چاہتی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ان کے ٹیلنٹ سے ان کی تعلیم سے ان کے انفرمیشن سے ان کے ایکسپیرینس سے کنسلٹنٹ بھی ہیں ٹرینر بھی ہیں ماسٹرز کافی سارے کیے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ اللی بی کو ہم دیکھ لیں وہ بھی ہیں بہت اچھی پرسنیلٹی میرے ساتھ جو اسٹائن سٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر رفر صاحب ہے اسلام علیکم علیکم کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک تھا ہے بہت اللہ کا کرم بلکل ٹھیک تھا خیریت سے ہوں آپ سنائیے جی میں ٹھیک تھا اللہ کا شکر سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب منفرد نام ہے آپ کا اس سے پہلے میں نے یہ نام نہیں سنا بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ پروگرامز اس چینل پر اور چینلز پر کرنے کا موقع ملا فیلڈ میں ایک منفرد نمائیہ نام بنایا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے آپ کا بھی ایک نام ہے مقام ہے اور منفرد ہیں آپ لیکن آپ کے نام جیسا شخص میں نے پہلے نہیں دیکھا جو سب سے پہلے مجھے امپریس کر کے گیا کہ ہیں بڑا ڈیفرنٹ نام ہے اور مزید کی بات ناظرین جب میں نے ان سے question کیا کہ آپ کا نام کس نے رکھا ہے آپ کے فادر نے رکھا ہے آپ کی مدر نے رکھا ہے تو انہوں نے کہا میں نے خود رکھا ہے یہ بھی کہا گیا آپ پروفیسر صاحب کی طرح سے مزید آگے چلتے ہیں پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کا بھی شکریہ جی کہ آپ نے موقع دیا کہ میں عوام تک بات کوہ نور جیسی خوبصورت ہیرے کے ذریعے عوام تک پہنچا سکوں بلکہ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہاں سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کروں گی کہ ہمارے ہاں چیز کو سیکھنے کے لیے جستجو تو ہوتی ہے دل تو چاہتا ہے میں یہ کام کرلوں اور سیکھ لوں لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں تو بہت سی تنقیدی نگاہیں یہ تنقیدی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اپنی جو راہ ہوتی ہے اپنی اپنی ایک انسان کہتا ہے کہ میری یہ رائے ہے جی ایسے نہیں بہت سی تنقیدی آرہائیں جو ہوتی ہیں اس سے ہم کام کرنے سے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا کیا مجھے فیل کرنا پڑے گا مجھے فیس کرنا پڑے گا معاشرے کو اس دس رائٹ جی ہاں نو جو ہے نا نہ کہہ کے ہم کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں پھر آپ کو کسی کو جواب آپ کہند ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یا کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں یہ تو نہیں کر سکتا تو وہی سے میں کمفرٹ زون میں چلا گیا اگر میں کہوں کر سکتا ہوں تو پھر ہر روز حاضری دے کے آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے تو ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک ہی مطلب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دفعہ کی بیزتی کرا لو یا نقصان اٹھا لو اور چپ کر کے ایک طرف ہو جاؤ یہ کام شروع کر دیا تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے کمفرٹ زون اب ہم نے چوس کرنا ہے یا کہ ہم نے مشکل راستہ جو ہے وہ اپنانا ہے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور سیدھی راہ میں اللہ کی مدد لازم ہوتی ہے یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب مشاء اللہ سے قرآن پاک چوبیس گھنٹوں میں پڑھنا سکھا دیتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی سکھا دیتے ہیں یہ معینی خیز بات ہے اس حوالے سے بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات تو پہلے سے واضح ہو جانی چاہیے کہ چوبیس گھنٹے میں قرآن پاک پڑھنا سیکھئے یہ پروگرام کن کے لیے ہے یہ ان کے لیے ہے جو زندگی میں کسی بھی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکے ادروائز پڑھے لکھے ہیں اور ان کی عمریں پندرہ سال سے زیادہ ہیں بچوں کے لیے یہ ڈیزائنڈ نہیں ہے اس میں میں نے بہت ساری چیزیں جو کی ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ میک اپ کیا ہے آئسنگ آن دا کیک کیا ہے جو یہ اریجنلی ٹیکنالوجی ہے یہ سو سال پرانی ہے ٹھیک سو سال پرانی ہے چونکہ میری عمر کے وہ جو لوگ ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے پچاس سال ساڑ سال پہلے قرآن پڑھا انہوں نے یسل قرآن سے پڑھا آج بھی وہ بزار میں موجود ہے یہ کہاں سے آیا جس ہستی نے یہ یسل قرآن بنایا تھا ہی وہز نوٹ این آرڈینری پرسن انیس سو تیم میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ایسی لاہور شہر میں اور سولہ سال کی عمر میں وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مدارس میں پڑھانے لگتا انیس سو انیس میں جامعہ اظہر جیسی یونیورسٹی جی جامعہ اظہر جیسی یونیورسٹی اس کو اپنا چیف اگزامینر فور انڈو پاک مقرر کرتی ہے اور پھر انیس سو تیس میں اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ برے صغیر میں کیونکہ انگریز کے قبضے کے بعد مدارس جو ہیں ان کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے علماء اکرام کو بڑی تعداد میں فانسیاں دے دی گئی ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ لہجہ نبوی کے مطابق قرآن پڑھنے کی بجائے ان کے لہجے بدل جائیں تو اس کو محفوظ کرنے کے لئے کوئی ٹیکنالوجی کوئی طریقہ کار وضع کیجئے تو انہوں نے یہ جسو القرآن بنا کر دیا پھر انیس سو چالیس میں انہوں نے اس کو ایک قرآن پاک کی شکل بھی دی جس کو وہ خاص لہجے میں لکھا ہوا ہے آپ چالیس منٹ کی یوٹیوب پر پروگرام دیکھ لیں اس کے بعد آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اپنا قرآن درست کر سکتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کے مطابق چودری نواز صاحب اللہ تبارک تعالی ان کو صحت تندرستی اور سلامتی ایمان کے ساتھ درازی عمر اتا فرمائے آمین مجھے ان سے پڑھنے کا موقع ملا پھر میں چونکہ خود ٹیچر بھی ہوں ٹرینر بھی ہوں اور ایڈوانس قسم کی ٹریننگز جو منٹل مائن سائنسز سے تعلق رکھتی ہیں وہ کرتا تو میں نے معاشرے کا جب یہ پرابلم دیکھا تو اسطاد صاحب کی رہنمائی میں اس چیز کو ڈیزائن کیا کہ کس طرح سے ایک عام پڑھا لکھا آدمی کم سے کم وقت میں قرآن پڑھ سکتا ہے جو اس وقت مروجہ ہے براہ کرم بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہی ایک طریقہ کار ہے کہ بچے کو سٹیپ با سٹیپ بچپن ہی میں پڑھایا جائے اور جو ہمارے ساتذہ کا طریقہ کار ہے وہی درست ہے یہ ان کے لیے ہے جو کسی وجہ سے آج اظہار نہیں کر سکتے ان کے پاس وقت نہیں ہے یا حالات زندگی ایسے ہو گئے ہیں یا اتنی دور بیٹھے ہیں کہ کسی عالم تک ان کی رسائی نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا کہ یہ کن کے لیے ہے اب یہ اتنی جلدی ممکن کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ایک میسٹری ہوگی یہ میسٹری مجھے قرآن سے حل ہوئی ہے قرآن میں ہر چیز بڑی حقیقت ہے قرآن میں کیا ہے سورہ عمر جو ہے اس میں چار دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قد یسرنا القرآن ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر کے اتارا تو بس وہاں سے میرا مائنڈ اس پہ کام کرنا شروع ہوا تو میں نے اس کو آسان کرتے کرتے اس وقت یہ بیس اسباق کی شکل میں نیٹ پر موجود ہے رمضان المبارک میں یہ پہلا تجربہ کیا تھا اب میں اس کو بقاعدہ ریگولر لانے لگا اور دورانیہ کو مزید کم کیا اور جو لوگ کسی وجہ قرآن پڑھے لکھے ہیں وہ اپنا قرآن درست کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک چالیس منٹ کا پروگرام ہے صرف چالیس منٹ کا اگر آپ کے پاس چالیس منٹ نہیں ہے تو آٹھ منٹ میں اگر آٹھ نہیں ہے تو چار منٹ میں چار نہیں ہے تو دو منٹ میں اس کی بیسی ذراعیتی نہیں ہے سائنٹیفک ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا دنیا جہان میں دس سیکنڈ میں سنیے دنیا جہان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں سیون ساؤنڈز ہوتی ہیں عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں پانچ ساؤنڈز ہیں تو ہم قرآن کو جب سیون ساؤنڈز سے پڑھتے ہیں اس حاضر اکرام جب پڑھائیں گے سمجھائیں گے تو وہ کہیں گے مجھول آوازیں وہ دو آوازیں نکال دیں آپ کے قرآن کی بے شمار غلطی ہیں چھیک ہو جاتی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری نائس ویری نائس اچھا پروفیسر صاحب اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ آج کا پروگرام پریزنٹ کرتے ہوئے پیش کرتے ہوئے ناظرین کے آگے کہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہوسٹ نہیں ہوں میں خود آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھ ہوں اللہ اکبر بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے رہا ہے